بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم بیک ٹو مائی چینلنج سنہری باتیں وید مومنہ ہاپ کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور حیریت سے ہوں گے آج میں آپ سے ایک ایسا ٹاپک شیئر کرنے لگی ہوں جو میں جاتی ہوں کہ اگر مجھے یہ فضیلت اور فائدے پتا ہیں تو میں آپ سب سے بھی ضرور شیئر کروں آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورہ فاتحہ کے فائدے اور اس کی فضیلت تو چلیں اس بابرکت موضوع کو شروع کرتے ہیں مگر اس کو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئٹن کے بٹن کو دوانا مدھ بھیئے گا ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ اکرام بھی کافی تعداد میں موجود تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئیں پھر فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت جبرائل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں نے آپ کے پاس جو کتاب بیجی ہے اس میں ایک ایسی صورت ہے جو کہ اگر وہ توریت میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے کوئی شخص غمرانہ ہوتا اگر وہ صورت انجیل میں ہوتی تو کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بدپرستی نہ کرتا اگر وہی صورت زبور میں ہوتی تو کوئی شخص حضرت دعوت علیہ السلام کی امت میں سے مشکلات میں نہ پڑتا یہ اس لیے بھیجی گئی تاکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے حبیب کی امت مدد حاصل کر سکے اور قیامت کے دن جہنم کے خوف اور عذاب سے خلاصی پائے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی صورت ہے جس کی آپ اتنی فضیلت بتا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا وہ صورت فاتح ہے پھر حضرت جبرایل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ساتھوں سمندر کی سیاہی اور پانی بھی مل جائے یعنی یہ زمین آسمان ایک ہو جائے اور اس کی محلوک مل کر بھی لکھے تو تب بھی اس کی فضیلت نہیں لکھ سکیں گے یعنی صورت فاتح کی فضیلت تنگ دستی کے لئے صورت فاتح پڑھنا جو کوئی یہ چاہے کہ اس کی تنگ دستی دور ہو جائے رسک دولت میں اضافہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد توجہ اور یقصائی سے اکیس مرتبہ صورت فاتح پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے انشاءاللہ تعالی اللہ کی کلام میں بہت برکت ہے صورت فاتح کی برکت سے ہر تنگ دستی دور ہوگی اگر کسی مرس کسی بیماری کو دور کرنا ہے تو بالکل اسی طرح کسی بھی یا ہر نماز کے بعد اکتالیس مرتبہ یعنی فورٹی ون مرتبہ صورت فاتح کو پڑھ لیا جائے تو یہ صورت کافی ہوگی اس صورت کی فضیلت کا تھوڑا سا انتازہ لگانے کے لئے میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم نماز میں تقبیر تحریمہ کے بعد سنا پڑھنے کے بعد صورت فاتح شروع کرتے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ سے تمہارا مقالمہ شروع کر دیتی ہے سبحان اللہ جب ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے خوشی سے فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں دیکھو میرے بندے نے مجھے ککارا ہے میری حمد بیان کی ہے میری تعریف کی ہے جب پھر الرحمن الرحیم کہا جاتا ہے تو اللہ پھر فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں دیکھو اس نے مجھے رحمان کہہ کر پکارا ہے مالک یومی دین یعنی کہ روز جزا کا مالک اللہ پھر فرماتے ہیں کہ فرشتوں دیکھو دیکھو تو صحیح اس نے اپنا سب کچھ میرے سپورٹ کر دیا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد کے خواہاں ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوشی سے کہ اے فرشتوں میرا بندہ مجھ سے سوال کر رہا ہے میرا اور میری مدد کا طلبگار ہے اے اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دکھا تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو فرشتوں یہ بندہ مجھ سے ہدایت اور سیدھا راستہ مانگ رہا ہے جب بندہ یہاں تک پہنچتا ہے تو رب تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کو جو چاہیے اسے دے دو سبحان اللہ یہ کتنی پیاری صورت ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے ان فرشتوں کو اس کی ایک ایک آیت پر حکم کر رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں وہ فرشتے جو دن رات اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں اور ہم جیسے نافرمان گناہگاروں کی ایک طریف اور اللہ کی حمد بیان کرنے پر اللہ تعالیٰ ہشی سے جھوم ہوتا ہے سبحان اللہ اس سے کوئی بھی مراد کوئی بھی بیماری کوئی بھی مرض دور کرنے کے لیے یارہ اکیس یا اکتالیس مرتبہ ہر نماز کے بعد اس کو یقسائی کے ساتھ اگر پڑھا جائے تو انسان کی ہر مراد پوری ہوگی جو صورت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو قرآن پاک میں بھیجی اپنی کتاب میں اور اس کی امت کے لیے تو یہ کیسا ممکن ہے کہ اس صورت کے بدولت اللہ تعالیٰ اپنے اس حبیب کی امت کی یا اپنے بندے کی وہ دعا قبول نہ کرے اسی کے ساتھ آپ مجھے اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھئے گا میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کی فضیلت اور فائدہ اس صورت کے اللہ کی کلام کے مزید آگے پہنچائے فورورڈ کریں لائک شیئر کمنٹ لاز بھی کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دعانا مت بھولئے گا جزاکر اللہ